آج کل جیسے بلڈ پریشر کی دوائی ہوتی ہے شگر کی دوائی ہوتی ہے تو انسان کے خیالات کو اچھا بنانے کی بھی دوائی ہوتی ہے گصہ ختم کرنے کی بھی دوائی ہوتی ہے اور اچھی باتیں سوچنے ایک دوائی ہے رسپرڈال جس کو لوگ پیشنٹ کہتے ہیں اس کا نام رکھنا چاہیے رستے پہ ڈال اچھا ایپی وال تو موڈ کو سٹیبل کرتی ہے کہ نہ بندہ بہت زیادہ اوپر والے موڈ میں جاتا ہے نہ بہت نیچے والے وہ درمیان والے موڈ میں کھیج کے لاتی ہے اور رسپرڈال جو ہوتی ہے یہ ہماری جسم کا کیمیکل ہے ڈوپامین اس کو تھوڑا نیچے کرتی ہے جو کہ اوپر ہوتا ہے نشے کی بیماری میں رستے پہ ڈالتی ہے سیدھا بیلنس کریٹ کرتی ہے آپ سمجھیں کہ یہ بیلنس کریٹ کرتی ہے تھوڑا ایکسرسائز کرنا ذرا دشوار ہو جاتا ہے اگر ڈوز زیادہ ہو تو یاد رکھئے کہ ان دوائیوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ پہلے جتنا کام چار میلی گرام کرتی ہے بعد میں اتنا ہی کام دو میلی گرام کرتی ہے اور بعد میں اتنا ہی کام ایک میلی گرام یا آدھا میلی گرام کرتی ہے کام پورا لیکن سائیڈ افیکٹ کم لیکن اگر آپ بار بار چھوڑ دیں بار بار پھر دوائی شروع کریں بار بار چھوڑ دیں تو اس سے وہ دوائی نکمی ہو جاتی ہے کام کم کرتی ہے سائیڈ افیک زیادہ دیتی ہے لیتھیم بہت ہی کارامد دوائی ہے ایکچلی یہ ایک نیچرل سالٹ ہے یہ دوائی نہیں ہے یہ نیچرل سالٹ ہے لیتھیم کاربونیٹ اور ہسٹری میں پتا چلا تھا کہ ایک کمہ تھا اٹلی میں وہاں کا پانی جب لوگ پیتے ہیں تو ان کا یہ جو بائی پولر والا جوش ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ جو بائی پولر والی انرجی ہوتی ہے مینک انرجی تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہاں سے انہوں نے اس کوئے پانی کو بوٹلز میں بھر کے ساری دنیا میں بھیجنا شروع کر دیا کہ یہ پانی اس طرح کا ہے اس کا نام انہوں نے رکھا لیتھیا وارٹر ابھی بھی اگر آپ گوگل پہ جا کے لکھیں گے لیتھیا وارٹر تو وہ اس کی بوٹل یہ نہیں پتا تو بات سائنس نے کہا پتا تو چلائیں کہ یہ کام تو کرتا ہے یہ پانی پر یہ کام کیسے کرتا ہے تو انہوں نے پتا کیا کہ یہ اس کے اندر جو لیتھیم کاربونیٹ ہے یہ ایک سالٹ ہے تو یہ جو بندہ بھی یہ سالٹ استعمال کرے گا اس کی غیر ضروری تیزی جو ہے وہ نیچے ہو جائے گی اور یہ پھر انہوں نے دوائی بنا دی لیتھیم کاربونیٹ اور وہ پیشنٹس کو دی جاتی ہے نہیں اس طرح نہیں اس طرح نہیں یہ ایک سیریس منصوبہ ہے کہ جس کو آپ لیتھیم دیتے ہیں آپ شروع میں چودہ دن کے بعد اس کا بلڈ چیک کرتے ہیں کہ جو دوائی کھائی گئی تھی وہ خون میں کتنی پہنچ رہی ہے کیونکہ ضروری نہیں کہ خون میں اتنی دوائی پہنچے جتنی دوائی آپ کھاتے ہیں کچھ یہ ضائع بھی ہوتی ہے تو اس کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ خون میں کتنی دوائی پہنچتی ہے اور خون میں جو اس کا جو لیول ہے جو کارامت سمجھا جاتا ہے وہ پوائنٹ سکھ سے وان پوائنٹ ٹو میلی گرام ٹو میلی گرام پوائنٹ سکھ سے نہیں سو سیسی خون میں پر ہنڈرڈ ایمیل تو وہ جو ہے پوائنٹ سکھ سے وان پوائنٹ ٹو یہ اس کے درمیان ہو تو فائدہ کرتی ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پوائنٹ ٹو اور پوائنٹ ٹو پہ بھی فائدہ کرتی ہے وہ تو ہر دوائی کے بارے میں ہے کہ جب کسی کے گردے خراب ہوں یا کسی کا لیور خراب ہو تو آپ کو نفع نقصان دیکھ کے اس کو دوائی دینی پڑے گی لیکن زیادہ لوگوں کے گردے ٹھیک ہی ہوتے ہیں وہ اور وجوہات سے دوائی نہیں کھانا چاہتے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں دوائی کھاتا ہوں لوگوں کو یہ بھی بہت ریزرویشنز ہوتی ہیں کہ کوئی دوائی کھانے کے بعد وہ پہلے جیسے انسان نہیں ہوں گے دوائی کھانے والا انسان ایک مختلف انسان ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں ہم پرفیکٹ ہوں لیکن کبھی کبھی ہمیں ڈائیبیٹیز کے لیے انسلین کبھی بلڈ پریشر کے لیے گولی کبھی بائیپولر ڈس آرڈر کے لیے دوائی یہ شیم ہے جو ہمارے آڑے آتی ہے ہم سب انسان شیم زدہ ہیں یعنی ہمیں ندامت بڑی جلدی ہونے لگتی ہے کیونکہ اس کی ہمیں بڑی پریکٹس کرائی جاتی ہے بچپن میں ہی ہماری بہت بستی کی جاتی ہے والدین اپنے بچوں کے ساتھ حسب سلوک حسب استطاعت کافی بستی وغیرہ کر دیتے ہیں اپنے بچے جو ہوئے تو ہرکی دی باہر جا کے کریے کسے لیے مطلب ہے اپنے بچوں کے ساتھ یہ لیبرٹی ہم لے لیتے ہیں اور یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ بڑا سٹل ہوتا ہے یعنی انتہائی خموشی سے آہستہ آہستہ ہوتا ہے جیسے رسپرڈال دیں تو دو گھنٹے کے بعد آپ کو اس بندے پر اثر نظر آئے گا لیتھیم آپ کو دیں گے تو دو دن کے بعد بھی کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ کوئی دوائی کھائی تھی یا کوئی دوائی نہیں کھائی تو وہ خموشی سے انسیڈیسلی یہ دوائی اثر کرتا ہے رسپرڈال دیں تو کھوڑا سا آپ کا رسپونس دیلے ہو جاتا ہے یہ مطلب ہے آپ کو منہ سے بات کرتا تھا جو آپ پر جواب دیتے ہو اس میں تھوڑا لیگ آجاتا ہے کس دوائی کے ساتھ اچھا یہ جو ڈلے ہوتا ہے رسپونس میں یہ ٹیوننگ کے پرابلم ہے ٹیوننگ سمجھتے ہیں جب آپ ریڈیو ٹیون کر رہے ہوتے ہیں اوہ پرانا ریڈیو جو سوئی ہوتی تھی ایک تو آپ اسے ٹیون کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے ٹیون مطلب ہے کھڑ کراہٹ نہ ہو تو یہ جو دوائی کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں یہ کافی حد تک ٹیوننگ کے پرابلم ہے یعنی ٹیوننگ سے مراد ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤن دوائی کو کرنے سے تھوڑا سیٹ کرنے سے یہ پرابلم ختم ہو جاتے ہیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیڈ ریسپانس ہونا اور اتنی چستی چلاکی نہ ہونا کیونکہ پیرنٹس اپنے بچوں کو بہت توانا دیکھنا چاہتے ہیں ہستے کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں چست دیکھنا چاہتے ہیں لیکن جب وہ یہ دوائیاں استعمال کرتے ہیں تو وہ اتنے چست نظر نہیں آتے تو پیرنٹس کا دل بجھ جاتا ہے میمری پر بھی بظاہر کچھ اثر ہوتا ہے لیکن میمری کو تیز کیا جا سکتا ہے جیسے بزن بڑھتا ہے تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں ایک پرابلم پیدا ہوتا ہے تو اس کو سالو کرتے ہیں ایک پرابلم پیدا ہوتا ہے تو دوائی بان نہیں کرتے ہیں یہ ذرا ذہن میں رکھئے کہ جب کوئی دوائی ایک پرابلم سالو کرتی ہے اور ایک پرابلم پیدا کرتی ہے تو آپ جو پرابلم وہ پیدا کرتی ہے اس کی طرف تو جو دیتے ہیں آپ دوائی بان نہیں کرتے اور دوائی کو آپ کم کر کے ایڈجسٹ کر کے وہ پرابلم حل کرتے ہیں جیسے وزن بڑھنا ان دوائیوں کا ایک سبب یہ ہے کہ وزن بڑھ جاتا ہے اور وزن جب بڑھتا ہے تو باقی لوگ جو دوائیاں نہیں کھا رہے ہوتے تو ان کا وزن بڑھتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کھانا کم کھاتے ہیں وہ کانسلنگ میں جاتے ہیں وہ واق کرتے ہیں وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو جب کوئی بندہ دوائی کھا رہا اور اس کا وزن بڑھے دوائی کھانے سے وزن کیوں بڑھتا ہے کہ آپ کا کھانا کھانے کو دل کرتا ہے تو بہت سارے پرابلم سالو ہوتے ہیں ان دوائیوں سے آپ یوں سمجھیں کہ بے انتہا زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور بیچ میں اگر کوئی ایک آدھ سائیڈ افیکٹ پیدا ہوتا ہے تو آپ اس پر فوکس کر لیں آپ اس پر توجہ دیں اور کچھ حصے کے بعد آپ تو جو دیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا موسیقی 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 شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے